کمزور کی طاقت غوثِ پاک مجبور کی راہت غوثِ پاک ہو میری شفاہت غوثِ پاک الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فڑی صلاة والسلام علی کا یا رسول اللہ وعلا آلک وآصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علی کا یا نبی اللہ وعلا آلک وآصحابک یا نور اللہ ہمارے پیارے نبی ہمارے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا کتنی مرتبہ؟ ایک مرتبہ جس نے مجھ پر درود پاک پڑھا اللہ پاک اس پر دس رحمتیں بھیجتا ہے مل کر پڑھئے صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پیارے بچوں اور کرس بدری چینل کے ناظرین الحمدللہ عز و جل کرس بدری چینل آپ کے لئے لے کر آیا ہے ایک بہت ہی پیارا پروگرام جس کا نام ہے پیارے غوث پاک جی ہاں پیارے غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ جی ہاں گیاروی والے آقا پیارے غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی صیرت کے بارے میں آپ کی تعلیمات کے بارے میں آپ کے علم کے بارے میں آپ کی سخاوت کے بارے میں اور آپ کی کرامت کے بارے میں انشاءاللہ اس پروگرام میں ہم سنیں گے اور خوب پیارے غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی محبت کو اپنے دل میں ہم بڑھائیں گے کیا کریں گے ہم بڑھائیں گے جی ہاں تو آج جو ہے پیارے بچوں ہم آج پیارے غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی ولادت کے بارے میں سنیں گے کس کے بارے میں ولادت کے بارے میں کہ ولادت کے وقت کیا واقعہ ہوا ولادت کے وقت کیا واقعہ ہوا مدنی چینل کے ناظرین آئیے اپنے پہلے سیگمنٹ کی جانب بڑھتے ہیں ملحبا یا غصی آزم ملحبا یا غصی آزم تو حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی ولادت کا جو واقعہ ہے وہ کچھ اس طرح ہے کہ پیارے غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی ولادت کی رات آپ کے والد صاحب جن کا نام تھا سید موسیٰ کیا نام تھا جی ہاں انہوں نے خواب دیکھا کیا دیکھا خواب دیکھا اور خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ خواب میں دیکھتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ اکرام کے ساتھ اور کچھ اولیاء اکرام بھی حضور عدی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں اور وہ حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے گھر تشریف لے کر آئے ہیں کیا دیکھا خواب میں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غوث پاک رحمت اللہ علیہ کے گھر تشریف لے کر آئے ہیں اور حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ کی خوشخبری دیتے ہوئے حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا اے ابو صالح کیا فرمایا اب ابو صالح پتہ کون ہے یہ حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ کے والد صاحب کی کنیت ہے کیا ہے کنیت ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے ابو صالح اللہ پاک نے تم کو ایک ایسا بیٹا عطا فرمایا ہے جو ولی ہے جو ولی ہے اور وہ اللہ اور میرا محبوب بندہ ہے وہ اللہ اور میرا محبوب محبوب کا مطلب پسندیدہ محبوب اسے کہتے ہیں جس سے محبت کی جاتی ہے فیوریٹ جس سے محبت کی جاتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں محبوب کہتے ہیں تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اے ابو صالح اللہ پاک نے تم کو ایک ایسا بیٹا عطا فرمایا ہے جو اللہ کا ولی ہے اور میرا اور اللہ کا محبوب بندہ ہے ان کی شان ولیوں اور کتبوں میں ایسی ہے جیسی میری تمام انبیاء اکرام اور مرسلین علیہ السلام میں ہے تو آپ دیکھیں کہ حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی کیسی شان ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ السلام نے آپ کی ولادت سے پہلے آپ کے والد صاحب کو خوشخبری دی اور خوشخبری بھی کیسی دی کہ اتنی بڑی شان بتائی کہ وہ اللہ کے ولی ہیں میرے بھی محبوب بندے ہیں اللہ کے محبوب بندے ہیں اور ان کی شان کیسی ہے کہ جیسی میری شان تمام انبیاء اکرام میں ہے ویسے ان کی شان سارے اولیاء اکرام میں ہے تو یہ ہمارے حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی شان ہے پیارے بچوں اسی طرح غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ وہ خوش نصیب ہیں کہ جن کی خوشخبری نہ صرف ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ السلام نے دی بلکہ تمام انبیاء اکرام علیہ السلام نے بھی حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی خوشخبری آپ کے والد صاحب کو دی کتنے پیاری شان ہیں اور تمام انبیاء اکرام علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ پاک کے جتنے بھی ولی ہیں اللہ پاک کے اللہ پاک کے جتنے ولی ہیں وہ تمہارے بیٹے کی اطاعت کریں گے کیا کریں گے اب اطاعت کا مطلب کیا ہے آپ پوچھیں گے اطاعت کا اطاعت کا مطلب ہوتا ہے فرما برداری کرنا اب فرما برداری کا مطلب کیا ہے ہاں بتائیں آپ میں ایک میں بتائیں فرما برداری کا مطلب ہے کہ کسی کی عزت وغیرہ کرنا عزت چلیں آسان آسان الفاظ میں کسی کی بات مان کیا ہے کسی کی بات ماننا فرما برداری جیسے گھر میں آپ دیکھ لیں آپ کے اببو نے آپ کو یہ کہا بیٹا یہ کام کرو اب آپ نے فورا نو کام کر دیا تو یہ بات مانی آپ نے فرما برداری کی تو یہ فرما برداری کہلاتی ہے تو تمام انبیاء اکرام عریم السلام نے حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ کے والد صاحب کو کیا فرمایا کہ اللہ پاک کے سارے ولی وہ آپ کے بیٹے کی فرما برداری کریں گے اطاعت کریں گے حکوم مانیں گے تو یہ پیارے غوث پاک رحمت اللہ علیہ کی شان مبارک ہے پیارے بچوں اسی طرح اللہ پاک کے ولی وہ ولی کے جو حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ کی ولادت سے پہلے موجود تھے جو ولی وہ بھی لوگوں کو حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ کی ولادت کی خوشخبری دیتے ہیں مثال کے دور پر حضرت سیدنہ حسن بصیر بہت بڑے ولی ہیں اللہ کے بہت بڑے ولی ہیں اسی طرح حضرت سیدنہ جنید بغدادی یہ بھی اللہ پاک کے بہت نیک بندے اور بہت بڑے ولی گزرے یہ دو ہستیاں بھی حضور غوث پاک رحمت اللہ کی ولادت کی خوشخبری لوگوں کو دیا کرتے تھے تو یہ ہمارے غوث پاک رحمت اللہ کی شان ہے اس سے ہمیں کیا پتہ چلا کہ پیارے غوث پاک رحمت اللہ ہی Between آپ کا چرچہ ہونے لگیا پیارے آقا s.a.n نے خوشخبری دی انبیائی اکرام نے خوشخبری دی اولیہ اکرام خوشخبری دیا کرتے تھے غوث پاک رحمت اللہ کی بہت بلاندت شان ہے اللہ پاک ہمیں بھئی پیارے غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی سچی محبت اپنے دل میں بٹھانے کی توفیق عطا فرما ہے ماشاءاللہ تو اب ہم بڑھنے جا رہے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانے یہ تھا سیگمنٹ پہلا فرس سیگمنٹ تھا کون تھا سیگمنٹ تھا فرس جس میں ہم نے کیا سنا پیارے غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی ولادت کے بارے میں کس کے بارے میں جی ہاں برت کے بارے میں اور اب ہے دوسرا سیگمنٹ اور اس سیگمنٹ کا نام ہے سوال جواب کیا ہے جی ہاں تو آئیے مدنی چینل کے ناظرین اپنے دوسرے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں اور اس سیگمنٹ کا نام ہے سوال جواب مرحبا یا غصے عظم مرحبا یا غصے عظم تو مدنی چینل کے ناظرین اب ہے سیگمنٹ جی ہاں question answer کا سیگمنٹ ہے سوال جواب کا سیگمنٹ ہے اس میں ہوگا کیا آپ کریں گے سوال کس سے کریں گے میں جواب دینے کی انشاءاللہ کوشش کروں گا اور اچھی اچھی معلومات میں بھی ہماری اضافہ ہوگا ٹھیک ہے آپ لوگ ready ہیں پھر تو پھر آپ ہاتھ اٹھائیں پھر انشاءاللہ میں بتاؤں گا آپ کو کہ کس نے سوال کرنا ہے جی آپ کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام احمد رضا احمد رضا ہے ماجید بھئی آپ سے سوال ہے قطب کسے کہتے ہیں قطب کسے کہتے ہیں اچھا سوال ہے کتنے حرفیں قانف طا اور با اس کو پڑھیں گے قطب کیا پڑھیں گے قطب پر بھی پیشے قانف پر بھی پیشے اور با ساکن ہے ٹھیک ہے قطب پڑھیں گے اس کو اب قطب کسے کہتے ہیں سوال یہ ہوا ہے قطب کسے کہتے ہیں پیارے بچوں اللہ پاک کے جو ولی ہوتے ہیں نیک لوگ ہوتے ہیں ان میں اللہ پاک کا جو سب سے زیادہ مقرب بندہ ہوتا ہے مقرب مئنس قریب قریب ہوتا ہے اور اپنے زمانے کے تمام ولیوں میں اپنے زمانے کے جتنے بھی ولی ہوتے ہیں ان میں وہ آقا ہوتا ہے کون ہوتا ہے اسے قطب کہتا ہے سمجھ میں آئیے اب بعد آپ کو کون بتایا گا مجھے ہوں آپ بتائیں چلیں ان کو ماک دیں قطب اسے کہتے ہیں زمانے میں کوئی بھی بڑا ولی ہو تو اسے قطب کہتا ہے تمام ولیوں میں اس زمانے کے سارے ولیوں میں وہ کیا ہو سب سے بڑا ہو آقا ہو اللہ کا نیک بندہ ہو اللہ کے سب سے زیادہ مقرب بندہ ہو تو اسے کیا کہتے ہیں کتب کہتے ہیں ٹھیک ہے اب نیکس کوششن کون کرے گا آپ کریں کیا غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہے جی سوال ہے کہ غوث عاظم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ صحابی ہیں اب صحابی کسے کہتے ہیں پہلے تو یہ سمجھا جائے صحابی کسے کہتے ہیں صحابی انہیں کہتے ہیں پیارے بچوں کہ وہ مبارک ہستیاں وہ شخصیات جنہوں نے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایمان کی حالت میں کیا کیا ہو آپ کی صحبت اختیار کی ہو ایمان کی حالت میں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کی ہو اگرچہ ایک لمحے کے لیے ہو اس کے بعد کبھی ملاقات نقش شرف حاصل نہ ہوا ہو ایک صحبت اختیار کی اور ان کا پھر وہ زنیہ سے چلے گئے ہو تو وہ صحابی کا شرف حاصل ہو جاتا ہے انہیں صحابی کا شرف حاصل ہو جاتا ہے غوثِ پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ حضور علیہ السلام کے زبانے کے بہت بات آئیں بہت بات تشریف لائیں تو اس لیے آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ صحابی نہیں ہیں آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ صحابی نہیں ہیں ٹھیک ہے؟ اب سمجھ میں آئیے آپ کو بات؟ ٹھیک ہے، اگلا قوشن چلیں آپ کریں ماجید بھائی میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ غوث پاک رحمت اللہ علیہ کے مزار پر بھی ایک بلو کلے کا گمبت ہے یہ مزاروں پر گمبت کیوں بنا جاتے ہیں؟ جی مزاروں پر گمبت کیوں بنا جاتے ہیں؟ سوال یہ ہوا ہے تو پیارے بچوں دیکھیں آپ اولیاء اکرام کے مزاروں پر گمبت بنانا ٹھیک ہے؟ ان کی قبروں پر ان کے مزاروں پر چادر چڑھانا ٹھیک ہے؟ یہ سب کام جو ہیں اس نیت سے کی جاتے ہیں تاکہ لوگ ان کی طرف مائل ہوں لوگ ان کی طرف لوگوں کی اٹریکشن ان مبارک ہستیاں ان کی طرف ہو جائیں لوگوں کی اٹریکشن جو ہے وہ توجہ جو ہے وہ کن کی طرف ہو جائے؟ ان کی طرف آپ دیکھیں نا اب قبرستان میں آپ جاتے ہیں قبرے ہی قبرے ہیں آپ کو ساری جیسی لگری ہوتی ہیں لیکن ایک مزار بنا ہوا ہے ایک مزار بنا ہوا ہے آپ کو لگے گا اللہ پاک کے نیک بندے کا مزار ہوگا کسی عالم دین کا مزار ہوگا کہ اسی ولی اللہ کا مزار ہوگا تو یہ ساری چیزیں اس لیے کی جاتی ہیں تاکہ لوگ جو ہیں وہ ان سے برکتیں حاصل کریں لوگوں کو پہچان ہو سکے لوگوں کو پہچان ہو سکے اور لوگ پھر برکتیں حاصل کریں اس لیے یہ ساری چیزیں کی جاتی ہیں ٹھیک ہے سمجھ میں آپ کو بات ٹھیک ہے اب اگلا کوششن کن کرے گا چلیں آپ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ واریکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ماجد بھائی غوث پاک رحمت اللہ علیہ کی برد یعنی پیدائش کب ہوئی جی غوث پاک رحمت اللہ علیہ کی ولادت کب ہوئی تو پیارے بچوں غوث پاک رحمت اللہ علیہ کی ولادت بابرکت مہینے میں ہوئی کونسا مہینے ہوئی بڑا ہی بابرکت مہینہ ہے کونسا مہینہ آپ بتائیں کونسا مہینہ ہے جی ہاں حضور غوث آزم رحمت اللہ علیہ کی ولادت باسعادت رمضان المبارک کے مہینے میں ہوئی اور تاریخ کونسی تھی بتائیں مائیک کونسی گیارہ تاریخ نہیں گیارہ تاریخ بتائیں آپ ان کا مائیک دیں سیدھا سے فرست رمضان المبارک کونسی رمضان المبارک جی ہاں پیارے بچوں غوث عاظم رحمت اللہ تعالیٰ کی ولادت با سعادت رمضان المبارک کے مہینے میں ہوئی اور تاریخ کونسی تاریخ تھی کونسی تاریخ تھی پہلی تو یہ تھا ہمارا پیارے بچوں سیگمنٹ سوال اور جواب کا تو مدینی سینہ کے ناظرین آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کے جانب اور اس پیارے کے سیگمنٹ میں ہم سنیں گے غوثِ آزم رحمت اللہ علیہ کی ایک پیاری سی کرامت ملحبا یا غوثِ آزم ملحبا یا غوثِ آزم تو پیارے بچوں اور مدینی سینہ کے ناظرین اب یہ سیگمنٹ کرامت کا اور سننے جا رہے ہیں ہم غوثِ آزم رحمت اللہ علیہ کی کرامت اور کرامت بڑی ہی پیاری ہے انٹرسٹنگ ہے کرامت تو ویسے انٹرسٹنگ ہوتی ہے پیاری ہوتی ہے کیوں کیونکہ کرامت جو ہے وہ کس سے سادر ہوتی ہے ولی سے اور کرامت وہ چیز ہوتی ہے جو عام لوگوں سے نہیں ہو سکتی عام لوگوں سے تو پھر تو ظاہر سی بات ہے وہ انٹرسٹنگ بھی ہوگی اور سننے والی بھی ہوگی کہ ایسی کیا ہے تو کرامت یہ ہے کہ ایک دفعہ غوثِ آزم رحمت اللہ علیہ مدینہ شریف گئے کہاں گئے مدینہ شریف حاضری کے لئے گئے اب وہاں سے واپسی میں آپ جب اپنے کنٹری کی طرف آ رہے تھے بغداد شریف کے لئے آ رہے تھے بغداد شریف میں آپ رہا کرتے تھے تو بغداد شریف کی طرف جب آ رہے تھے تو راستے میں ایک شخص کو دیکھا جو کسی مسافر کا انتظار کر رہا تھا اور وہ شخص تھا چور کون تھا چور برا شخص تھا اور وہ اس لئے کھڑا ہوا تھا راستے میں کہ کوئی مسافر آئے تو وہ اسے لوٹ لے غوثِ آزم رحمت اللہ علیہ جب اس کے قریب پہنچے تو آپ نے فرمایا کہ تم کون ہو تو کہنے لگا جھوٹ بولنے لگا کہ میں دیہاتی ہوں میں کون ہوں دیہاتی ہوں دیہاتی مطلب گاؤں میں رہنے والا ہوں اب غوثِ آزم رحمت اللہ علیہ کو پیارے بچوں اللہ پاک نے اسپیشلیٹیز عطا فرمائی اور ایسی ایسی پاور عطا فرمائی جو عام لوگوں کو نہیں ملتی غوثِ آزم رحمت اللہ علیہ بچپن سے ہی بہت ساری کرامتیں آپ کو بچپن میں ہی عطا فرمائی اب ہوا کیا غوثِ آزم رحمت اللہ علیہ نے اس شخص کے بارے میں جان لیا اس شخص کے بارے میں جان لیا کہ یہ برا شخص ہے یہ برا شخص ہے اتنے میں وہ چور بھی سمجھنے لگا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ غوثِ آزم ہے یہ اس کو یہ دل میں خیال آیا چور کو تو حضورِ غوثِ آزم رحمت اللہ علیہ نے جو دل میں خیال آیا تھا چور کے وہ بھی جان لیا کہ یہ میرے بارے میں کیا سوچ رہا ہے بھی کیا سوچ رہا ہے دیکھیں نا آپ کہ ایک بندہ آپ کے سامنے کھڑا ہوا ہے ٹھیک ہے آپ کا دوست ہے مسائل کے طور پر اب آپ کے بارے میں سوچ رہا ہے آپ کو پتہ لے گا آپ کو پتہ وہیں چلے گا غوثِ آزم رحمت اللہ علیہ نے اس کے بارے میں تو جان لیا کہ یہ چور ہے برا شخص ہے لیکن وہ کیا سوچ رہا تھا اس ٹائم پر غوثِ آزم رحمت اللہ علیہ نے وہ بھی جان لیا اور آپ رحمت اللہ علیہ نے خود فرمایا کہ میں عبدالقادر ہوں میں عبدالقادر ہوں اپنا نام بتا دیا پیارے بچوں اب جیسے ہی اس نے یہ سنا کہ میرے سامنے کون کھڑے ہوئے ہیں غوثِ آزم ہیں کون ہیں غوثِ آزم رحمت اللہ علیہ نے اب وہ گھبرا گیا اڈر گیا اور فوراں پیارے غوث پاک رحمت اللہ علیہ کے قدموں میں گر گیا اور کہنے لگا یا سیدی عبدالقادر شیل اللہ یہ کہنے لگا اس کا مطلب ہے کہ اے عبدالقادر میرے سردار میرے حال پر رحم فرمائے وہ بار بار کہنے لگا ریپیٹ کرنے لگا اس کو تو حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ کو اس کے حال پر رحم آ گیا کیا آ گیا رحم آ گیا اور اس کی اصلاح کے لیے اللہ پاک سے دعا کرنے لگے اور پیارے بچوں غوث پاک رحمت اللہ علیہ کی دعا کی برکت سے وہ چور جو ایک برا شخص تھا چوہے برا شخص تھا وہ حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ کی دعا کی برکت سے نیک بن گیا اور اللہ پاک نے اسے اپنے ولیوں میں بھی داخل فرما لیا تو یہ ہے کرامت غوث پاک رحمت اللہ علیہ کی اللہ پاک کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو بے حساب مغفرت ہو تو پیارے بچوں دیکھیں آپ یہ غوث پاک رحمت اللہ علیہ کی کرامت کتنی کرامت ہوئی ایک تو آپ نے اس کے خیال جو دل میں آئے تو وہ جان لیا اس شخص کے بارے میں جان لیا کہ یہ کون ہے اچھا پھر دعا کی کیا برکت کہ چور تھا کون تھا چور برا شخص تھا غوث پاک رحمت اللہ علیہ نے اس کے لیے دعا فرمائی وہ اللہ کا ولی بن گیا تو یہ ہے کرامت حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ اس لیے تو ہم کہتے ہیں کہ پیارا پیارا میرا پیر دم 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 دستگیر میرا پیر بیرا پیر اچھا اچھا میرا پیر عظمت والا میرا پیر بے مثال بے نظیر سارے پیروں کے ہیں پیر کون ہے میرا پیر آپ ہیں پیروں کے پیر آپ ولیوں کے امیر آ گئے منکر نقیر ہو کرم اے میرے پیر بخشوا دو میرے پیر غوث عظم دستگیر ماشاءاللہ سبحان اللہ تو پیارے بجو اور کرٹز مدنی چینل کے ناظرین غوث پاک رحمت اللہ علیہ کی بہت بڑی شان ہے آپ کی بہت ساری کرامت ہے انشاءاللہ اس پروگرام میں ہم کچھ کرامتیں بھی آپ کو بتایا کریں گے اور آپ کے شان کے بارے میں آپ کی لائف کے بارے میں انشاءاللہ بہت امپورٹنٹ معلومات آپ کے ساتھ شیئر کیا کریں گے آپ ہمارے ساتھ رہیے گا اس پروگرام میں انشاءاللہ کل بھی غوث پاک رحمت اللہ علیہ کے بارے میں بہت اہم معلومات لے کر آئیں گے ایک اور بات کہ آپ یوٹیوب پر کرٹز مدنی چینل کا اوفیشیل چینل ہے اس کو سبسکرائب کریں اور وہاں جا کر آپ بہت اچھے پروگرام دیکھ سکتے ہیں اور غلام رسول کے کارٹون جو ہیں خاکے جو بنتے ہیں نینے خاکے آ رہے ہیں تو آپ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں انشاءاللہ اس کی وقت آپ کو برکتیں ملیں گی اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے اس پروگرام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اس میں جو مسٹیک ہوئی ہو اسے معاف فرمائے کرز مدنی چینل آپ دیکھتے رہیں صلوہ ودل حبیب صلو اللہ تعالی علیہ محمد صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں کا مدنی چینل آ گیا بچوں کا آ گیا آ گیا